السلام علیکم فرسٹیر ہم کچھ نمیریکلز آج کریں گے پھر اس کے بعد ہم کل پروجیکٹائل موشن ہمارا آخر ٹاپک کریں گے آج ہم نمیریکلز کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں 3.3 ہمارے سمارٹ سلمس کے میں یہ 3.3 کوسچن ہمیں دیا گیا ہے پروٹون موونگ وید سپیڈ آف 1.0 انٹو 10 ریز ڈو دی پار 7 میٹر پر سیکنڈ پاسی سرو آ 0.0 20 سینٹی میٹر تھک شیٹ آف پیپر پروٹون ہے موو کر رہا ہے کس سپیڈ کے ساتھ انیشیل سپیڈ اس کی دی گئی ہے یہ آپ کی وی آئی ہے اس کے بعد پاسیس تھرو ایک شیٹ پیپر کی شیٹ سے گزر رہا ہے اس کی تھکنس یہ دی گئی ہے اس کا اندلابہ یہ ہے اس کا ہمیں اس دے دیا گیا ہے ڈسٹنس اور اس کی سپیڈ کے ساتھ امرڈ ہوا یہ آپ کی اس کی فائنل ویلاسٹی ہے 2.0 انٹو 10 ریز پار 7 میٹر پر سیکنڈ assuming uniformed acceleration and what is acceleration اگر acceleration decrease ہو رہا ہو تو ہم اسے deceleration کہتے ہیں find retardation and time taken to pass through the paper کیا کیا چیزیں ہمیں معلوم کرنی ہے جو given data تھا ہمارے پاس وہ ہمیں vi ملا ہوا ہے vf ملا ہوا ہے s ملا ہوا ہے اور ہم سے جو پوچھا کیا ہے وہ ہمیں retardation point out کرنی ہے acceleration retarding acceleration اور ہمیں t time معلوم کرنا ہے اب اس data کے according آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس vi یہ ملی vf یہ دے دی گئی s یہ ہمیں سنٹی میٹر سے ملا جس کو ہمیں convert کرنا پڑے گا میٹر میں جب ہم smaller unit کو greater unit میں لاتے ہیں تو پھر ہمیں اس کو divide کرنا پڑتا ہے ایک میٹر میں کتنے ہوں گے ہمارے پاس 100 سنٹی میٹر تو ہم اس کو 100 کے ساتھ divide کر رہے ہیں 10 raised to the power minus 2 100 کو اگر آپ لکھیں تو 10 raised to the power minus 2 کے ساتھ یہ ہمارے پاس میٹر میں convert ہو گیا acceleration find out کرنا ہے acceleration جو ہمارے پاس ہے اور time پہلا ہم یہ معلوم کرتے ہیں retarding acceleration اس کے لئے ہم یہ فرمول آپنا use کریں گے 2s is equal to vf square minus vi square اتھر ہمارے پاس دونوں طرف اگر ہم 2s سے divide کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس a رہ جائے گا اور یہاں ہمارے پاس vf square minus vi square over 2s آگیا یہ ساری values آپ substitute کرتے ہیں گے جو آپ کے given data میں ملیمی تھی calculator سے resolve کریں گے اور بڑا smooth آپ کے پاس یہ answer آئے گا 2.4 into 10 raised to the power 17 meter per second square اور یہ minus کے ساتھ آئے گا جو یہ شروع کر رہا ہے کہ آپ کا acceleration retarding acceleration ہے یعنی کہ deceleration ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے دوسرے پارٹ کی طرف جس میں ہم سے time پوچھا گیا تھا اس کے لئے ہم اپنی question use کریں گے vf is equal to vi plus 80 یہاں سے v i کو دوسری طرف لے جائے تو vf minus vi بن گیا اور ہم کیا کر رہے ہیں پھر a سے divide کر رہے ہیں تو یہاں پاس ڈیز alone ہو گیا single ہو گیا اور vf minus vi over a ادھر a ادھر آگیا ہمارے پاس ڈیوین میں اگر ساری value substitute کریں جو ہمیں given data موجود ہے اور ہمارے پاس یہاں پر جو ہے find out کریں گے جب answer calculator سے تو 3.3 into 10 raised to power minus 11 seconds ہمارا answer آجائے گا ہمارے پاس اگلا جو numerical ہے وہ ہے 3.6 a boy places a fire cracker of negligible mass in an empty can of 40 grams mass he plugs the end with a wooden block of mass 200 grams ایک لڑکا ہے وہ cracker fire cracker جلانا جاہتا ہے اس کے پاس cracker کا mass تو negligible ہے ہم جو mass consider کریں کہ وہ ہے ہمارے پاس 40 grams can کا جس can میں اس نے اس کو cracker کو رکھا ہے یہ grams میں again ہم کیا کریں اس کو kg میں convert کرنا پڑے گا یہ ہمارے پاس M1 مل مل گیا اب اس نے کیا کیا پلک کیا ہے وڈن بلوک کو اس fire cracker کے ساتھ یہ ہمیں جو mass 200 جی مل ہے یہ ہمارے پاس M2 آ گیا after igniting the fire cracker he throws the can straight up اس نے can کو اوپر کی طرف پھینک آئے it explodes the top at the top of its بات وہ top پر جا پھٹ گیا explode ہو گیا if the block shoots out with a speed of 3 meter per second جو block کی speed ہمیں مل ہے 3 meter per second how fast will the can be going up can کی velocity معلوم کرنی ہے یہ مل گئی اور یہ معلوم کرنی ہے تو ہمارے پاس data میں دیکھئے کہ کیا موجود ہے ہمارے پاس mass of can مل گیا ہمیں 40 g convert 0.04 ہم نے کیا کیا 1000 کے ساتھ اس کو divide کیا تو ہمارے پاس 0.04 kg آگیا پھر mass of block 200 grams again ہم نے 1000 سے divide کیا تو 0.2 kg ہمارے پاس آگیا velocity of block ہمیں given تھی 3 meter per second یہ ہمارے پاس v2 تھی اور can کی velocity find out کریں جو v1 ہے ہم law of conservation of momentum use کریں initial total momentum and final total momentum here system block and can here block can we have static move not velocity not to obviously initial momentum 0 momentum final momentum we have m1 v1 can and m2 v2 can can go can go forward through this way velocity upward minus can against gravitational field here minus here minus شفٹ کر دیں تو ہمارے پاس مائنس ختم ہو جائے گا M1 V1 is equal to M2 V2 یہاں سے V1 ہمیں find out کرنا ہے تو M1 سے ہم divide کر دیتے ہیں یہاں جب ساری values یہاں substitute کریں گے اور calculator سے solve کریں گے تو ہمارے پاس answer آتا ہے 15 meter per second اگلی example ہے ہمارے پاس 3.7 an electron M is equal to میں سے ہمیں دے دیا electron کا M1 traveling at speed 2.0 into 10 7 meter per second یہ ہمیں V1 مل گئی undergoes a head-on collion with a hydrogen atom یہ ہمیں اس کے ساتھ M2 مل گیا 1.67 into 10 minus 27 kg یہ ہمیں kg میں مل رہا ہے ہمیں convert کرنے کی بزرورت پیش نہیں آئی گی which is initially at rest اب آپ یہ دیکھیں کہ جو V2 ہے وہ ہمارے پاس zero ہوگی کیونکہ hydrogen atom at rest ہے assuming the collion to be perfectly elastic and a motion to be along a straight line find the velocity of hydrogen atom اب ہمیں اگر V2 ہمارے پاس hydrogen atom کی velocity تھی تو اب ہمیں after collion اسے find out یعنی V2 prime ہمیں find out کرنا ہوگا یہ elastic collion تھا اور اس کے بعد دوبارہ moment start ہوئی ہے آپ دیکھیں ہمارے پاس again 3.7 میں آپ کو یا دو V2 prime is equal to M2 minus M1 into V2 divided by M1 plus M2 and plus 2 M1 V1 over M1 plus M2 اب یہ ذہن میں فیکٹر رکھیں کہ V2 تو ہمارے پاس zero ہے تو یہ پورا فیکٹر ہوگیا zero ٹھیک ہے اب سرس بچے گی یہ value ہے اس میں یہ given value substitute کریں اور آپ کا answer آجائے گا 2.2 into 10 to the power 4 meter per second آگے ہمارے پاس 3.8 a truck weighing 2500 kg ٹھیک ہے یہ ہمیں M1 ہمارے پاس آگے and moving with a velocity of 21 meter per second یہ ہمیں مل گئی V1 collides with stationary car یہاں سے stationary کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس V2 جو ہوگی وہ zero ہوگی weighing 1000 kg M2 کتنا مل گیا 1000 kg the truck and car move together دونوں نے strike اور ایک دوسرے کیا stuck ہوگیا stuck ہوگیا دونوں کی movement start ہوگی move together after the impact calculate their common velocity اب دونوں ایک ہی velocity کے ساتھ move کریں گے تو ہمیں یہاں جو دیکھتے ہیں ہمارے پاس data M1 ملا ہوا تھا M2 ہمارے پاس given تھا V1 21 meter per second V2 zero اب ہم نے جو بات کی کہ impact کے بعد دونوں stuck ہوگئے اور وہ ایک ہی velocity common velocity کے ساتھ move کر رہے ہیں یعنی V1 پرائیم پرائیم شوڈ بی ٹو بی ٹو پرائیم تو ہم اس کو ایک کامن لے لیتے ہیں اس کا V ٹھیک ہے جہاں V1 پرائیم آئے گا مہا بھی V سٹیٹوٹ کریں گے جہاں V2 پرائیم آرہا ہوگا سٹیشنری دھر ٹرک تو ہمارے پاس اس کی وجہ سے یہاں پر zero value آگئے یہاں ہم پرائیم پرائیم V1 پرائیم اور V2 پرائیم کی جگہ جسٹ V V سٹیٹوٹ کیا اب یہ ہمارے پاس M1 V1 ہے اور یہاں سے V common لے لیا M1 M2 وہ آگئی اور دھر سے ہم کیا کریں V کو رکھیں اور M1 پلس M2 کو دھر لے جائیں گے یہ ہمارے پاس آگئی اب اگین آپ فارمولا میں جو data آپ کو ملا ہوا اس data کی value سٹیٹوٹ کریں گے تو آپ کا answer آئے گا 15 meter per second